تو ایک مرتبہ آپ کی ملکات اپنے ننے فین سے کرانا چاہتا ہوں جو کی کبیر نگر اتر پوروی ڈلی کے علاقے میں رہتے ہیں ہندوستان لائیو کے بڑے ہی فین ہیں میں آپ کو ملواتا ہوں کیا نام ہے آپ کا آیان آیان کتنی ہے جی آپ کی پانچ سال پانچ سال فرانیہ یہ کون ہے آپ کیسے جانتے ہو میں ویڈیو بہت دیکھتا ہوں آپ کی اس لیے میں آپ کا فین ہوں اور بگیا آپ آج بھی نہ ہوں ایسا میں نے دیکھا تو نہیں تھا اب دیکھ لیا لیکن اب دیکھ لیا تو کیسے دیکھتے ہو میں نے دوسرے والے فرانچاس کو دیکھا تھا لیکن آپ کو نہیں دیکھا تھا اچھا لیکن پاپا ویڈیو دکھاتے رہتے ہیں پھر بھی ہوں کہاں دیکھتے ہیں میں وہ سب پہ دیکھاتے ہیں پاپا اپنے فرد پہ کبھی کبھی موجہ اور ممی کو کبھی کبھی یوٹیوب پہ بھی دیکھاتے ہیں اور آپ خود کیسے دیکھتے ہو خود سرچ مار کے دیکھ لیتا ہوں ہوں سرچ مار کے سرچ مار کے کیا سرچ مارتے ہو تو دیکھ رہے ہیں آپ چھوٹے سے پوپٹ کی طرح سے بول رہے ہیں اور حقیقت میں جس طرح کی خبریں ہم کرتے ہیں اس سے بچوں کو تو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا زیادہ تر اور کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یوٹیوب پہ جب کبھی بھی اپلوڈ کرتے ہیں یا لائیو ہماری سٹریمنگ ہوتی ہے تو اس میں ہم no for children already option ہوتا ہے اس میں یعنی بچوں کے لیے نہیں ہے یہ پہلے لکھا ہوتا ہے اور آپ دیکھئے کہ ہندوستان لائیو کا اور خاص طور سے میں شکر گزاروں آپ سب کا ایک چھوٹی بچی مدھیہ آپ کو یاد آیا ہوگا جس سے میں لوگ ڈاؤن کے پیریٹ سے تھوڑا سا بعد میں ملنے کے لیے اس کے گھر پہنچا تھا جو کی چوہان باغر کی رہنے والی ہے تین سال کی وہ ننی بچی ہے مدھیہ اس کا نام ہے اور ایسے یہ پانچ سال کے آیان آیان اور کیا دیکھتے ہو ہماری خبروں میں کیا اچھا لگتا ہے مجھے تو آپ کے ویڈیا اور جو آپ بناتے ہو جو میں بناتا ہوں وہ جتنا آپ کے لائک آتے ہیں ان کا مجھے نمبر دو وہ اچھے لگتا ہے کون کرتا ہے وہ سب لوگوں کا پڑھتے ہو آپ یہ کون لکھتا ہے نمبر دو وہ خود بتا دیتے ہیں کہ ان کا نمبر ہو یہ کون ہے تو میں پڑھا نہیں آئیا دیکھئے بار بار جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کا نمبر چاہیے ہمیں آپ سے کونٹاٹ کرنا ہے یوٹیوب پر فیس بک پر ریگولر یہ کمنٹ آتا ہے آپ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے تو یہ نننے آیان ہے یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑا مزا آتا ہے جب لوگ لکھتے ہیں کہ آپ کا نمبر چاہیے آپ کا نمبر دو جو آپ ویڈیو بناتے ہوں وہ اچھے لگتے ہیں مجھے تو لیکن اس میں بچوں کا تو کچھ بھی نہیں ہوتا بچوں کو چاہے نہ ہو چاہے ہو لیکن اچھی ہوتی ہے ویڈیو دیکھنے میں دیکھنے میں مزا آتا ہے بچوں کا چاہے ہو یا نہیں ہو لیکن مزا آتا ہے ویڈیو دیکھنے میں مزا آتا ہے کیوں بار بار دیکھتے ہیں جو ویڈیو دیکھیں پراری یہ بار بار دیکھتے ہیں آپ سوچئے حاضر جوابی کہ بار بار دیکھتا ہوں اور مزہ آتا ہے بار بار دیکھنے میں بہت شکریہ آپ لوگوں کی اتنے پیار کا اتنی دعاوں کا اور جیسے چھوٹے چھوٹے یہ بچے ہیں نا ان لوگوں سے مجھے اور مضبوطی ملتی ہے اور حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں سچائی سامنے لانے میں میں پیچھے نہیں چھوٹتا چاہے وہ کوئی بھی رات کا پہر ہو کوئی بھی وقت ہو دن کا ٹائم ہو صبح کا وقت ہو جہاں خبر ملی وہاں ہم دوڑ جاتے ہیں ہمارے ٹیم کے لوگ بھاگ جاتے ہیں اور بس کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح آپ تک سچائی پہنچ جائے بہت شکر گزاروں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی ان کے بڑوں کا ان کی ماں اور بہت سے ایک رہی تو نانیا بھی دیکھ رہی ہے ان کا بھی سب کا بہت بہت شکریہ نومان اور ایان دونوں تو ہیں ہی ساتھ میں ماں باپ جو ہیں وہ بھی دیکھتے رہتے ہیں ہندوستان لائپ کیا آپ خبریں دیکھتی ہیں یہ سب ہی ویڈیو آپ کے بہت لائک کرتے ہیں کیونکہ میں ساری ویڈیو دیکھتی ہوں آپ کی تو میرے ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں بچے یہی کہتے ہیں جیسے آپ کوئی بھی نئی ویڈیو ڈالتے ہیں تو بچے کہتے ہیں کہ مطلب فران بھائی کی ویڈیو دیکھنی ہے اور کوئی نئی ویڈیو ڈالی ہے ابھی یا نہیں ڈالی جیسے رات آپ نے کوئی ایک ویڈیو تو ڈھائی بجے ڈالی ہوگی اس کی نوٹیفیکیشن ہمارے پاس آئی تو ڈھائی بجے ہی بچوں نے بھی اور میں نے بھی سب نے دیکھی تو رات کا ٹائم ہوتا ہے یہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں چار سال پانچ سال تو بہت چھوٹی عمرے ڈھائی بجے تک جاکتے رہتے ہیں یہ ویڈیو آپ کی کوئی مسی نہیں کرتے ہیں جو بھی ویڈیو آپ کی آئے گی اس کو پہلے دیکھ کے اور پھر اس کے بارے میں بات کر کے جب ہی ہم سے کہ یہ کیا ہے یہ کیوں ہے تو یہ پوچھ کے ہم سے جب آگے بات کرتے ہیں ابھی میں پوچھ رہا تھا جب بات کر رہا تھا آیاں سے تو میں نے پوچھا تو کہہ رہا ہے خود ہی سرچ کر لیتا ہوں مطلب پاپا ممی نہیں دکھاتے تو خود ہی سرچ کر لیتا ہے جی بلکل یوٹیوب پہ وہ وائس کمانڈ انہوں نے سیٹ کر رکھی ہے گوگل پہ وائس سرچ کر کے آپ کا چینل وہ پورا کھل جاتا ہے تو جو بھی آپ کی جو لیٹس ویڈیو ہوتی ہے وہ اوپر فرسٹ پہ آتی ہے اس کو کلک کر کے یہ ہوئی دیکھ لیتا ہے اور ایک بار نہیں کم سے کم دن میں دس بار دیکھتا ہے تو ان کی بچوں کی سمجھ کا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نہ کارٹونز ہوتے نہ اس میں کچھ کوئی ایسے کیریکٹرز ہوتے ہم تو سپورٹ پہ ریپورٹ کرتے ہیں کئی مڈر کئی دکوائٹ کئی کچھ دکھاتے ہیں آپ کی وائس اور آپ کا جو مطلب بولنے کا طریقہ ہے وہ ان کو بہت پسند ہے یہ اس کو زیادہ لائک کرتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کمنٹ میں میں یہ بھی پڑتا ہوں جو لوگ آپ سے نمبر مائنٹ رہتے ہیں تو اس میں مزہ لے رہے ہیں کمنٹ اور آپشن میں جا کے کہ پاپا یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بتائیے پاپا یہ کیا پوچھ رہی ہے تو وہ مجھے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ ایسے کہہ رہے ہیں یا ایسے کہہ رہے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے بڑے ہارش کمنٹ ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں وہ نہیں بتاتے ہمیں جو مطلب بتانے لائک ہوتے ہوں وہی کمنٹ بتاتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ پورے پریوار کا کہ آپ لوگ ہندوستان لائیو اتنی محبت سے دیکھتے ہیں دو چھوٹے بچے ہیں یہ آیان اور نومان دو بچے ہیں اور پھر ماں باب بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا بھی کچھ کہنا چاہتے ہو اپنے لوگوں سے اب آپ کو دیکھیں گے لوگ لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے وہ بھائی وہ اور سچ مانیے گا اس بات کو کہ میں نے کچھ کہا نہیں ہے ان سے کہ آپ یہ بات بھی بولیے گا ایڈ ڈ ڈ ڈ ڈ بہت بہت شکریہ آیان تینک یو گوڈ بائی فور ناؤ تو ایک مطبع آپ کی ملکات اپنے ننے فین سے کرانا چاہتا ہوں جو کہ کبیر نگر اتر پوروی دلی کے علاقے میں رہتے ہیں ہندوستان لائیو کے بڑے ہی فین ہیں میں آپ کو ملواتا ہوں کیا نام ہے آپ کا آیان آیان کتنی ہے جی آپ کی پانچ سال پانچ سال فرانیا یہ کون ہے آپ کیسے جانتے ہو میں ویڈیو دیکھتا ہوں آپ کی اس لیے میں آپ کا فین ہوں اور بگی آپ آج بھی نہ ہوں دیکھا تو نہیں تھا اب دیکھ لیا لیکن اب دیکھ لیا تو کیسے دیکھتے ہو میں نے دوسرے والے فرانچاس کو دیکھا تھا لیکن آپ کو نہیں دیکھا تھا آچھا لیکن پاپا ویڈیو دکھاتے رہتے ہیں پھر بھی ہم کہاں دیکھتے آپ میں وہ سب پہ دکھاتے تھے پاپا اپنے فرد پہ کبھی کبھی پوزہ اور ممی کو کبھی کبھی یوٹیوب پہ بھی دکھا دیتے ہیں اور آپ خود کیسے دیکھتے ہو خود سچ مار کے دیکھ لیتا ہوں سرچ مار کے سرچ مار کے کیا سرچ مارتے ہو فرالی فرالی آئیہ تو دیکھ رہے ہیں آپ چھوٹے سے پوپٹ کی طرح سے بول رہے ہیں اور حقیقت میں جس طرح کی خبریں ہم کرتے ہیں اس سے بچوں کو تو کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا زیادہ تر اور کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یوٹیوب پہ جب کبھی بھی اپلوڈ کرتے ہیں یا لائیو ہماری سپریمنگ ہوتی ہے تو اس میں ہم نو فور چلڈرن آلریڈی آپشن ہوتا ہے اس میں یعنی بچوں کے لیے نہیں ہے یہ پہلے لکھا ہوتا ہے اور آپ دیکھئے کہ ہندوستان لائیو کا اور خاص طور سے میں شکر گزاروں آپ سب کا ایک چھوٹی بچی مدیہ آپ کو یاد آیا ہوگا جس سے میں لوگ ڈاؤن کی پیریڈ سے تھوڑا سا بعد میں ملنے کے لیے اس کے گھر پہنچا تھا جو کی چوہان باغر کی رہنے والی ہے تین سال کی وہ نننی بچی ہے مدیہ اس کا نام ہے اور ایسے ہی یہ پانچ سال کے آیان آیان اور کیا دیکھتے ہو ہماری خبروں میں کیا اچھا لگتا ہے مجھے تو آپ کے ویڈیا اور جو آپ بناتے ہو جو میں بناتا ہوں وہ جتنا آپ کے لائک آتے ہیں ان کا مجھے نمبر دو وہ اچھے لگتا ہے جتنا آپ کے لائک آتے ہیں کون کرتا ہے وہ سب لوگوں کا پڑھتے ہو آپ یہ کون لکھتا ہے کہ نمبر دو یہ وہ خود بتا دیتے ہیں کہ ان کا نمبر دو یہ کون ہے تو دیکھئے بار بار جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کا نمبر چاہیے ہمیں آپ سے کونٹیکٹ کرنا ہے یوٹیوب پر فیس بک پر ریگولر یہ کمنٹ آتا ہے آپ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے تو یہ نننے آیان ہے یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑا مزا آتا ہے جب لوگ لکھتے ہیں کہ آپ کا نمبر چاہیے آپ کا نمبر دو تو میں ضرور پڑھتا ہوں ہماری ویڈیو کے اندر اور کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کیا خاص بات دیکھتی ہے لیکن اس میں بچوں کا تو کچھ بھی نہیں ہوتا بچوں کو چاہے نہ ہو چاہے ہو لیکن اچھی ہوتی بچوں کا چاہے ہو یا نہیں ہو لیکن مزا آتا ہے مزا آتا ہے کیوں بار بار دیکھتے ہیں جو ویڈیو دیکھیں پڑھا لیا یہ بار بار دیکھتے ہیں آپ سوچئے حاضر جوابی کہ بار بار دیکھتا ہوں اور مزا آتا ہے بار بار دیکھنے میں بہت شکریہ آپ لوگوں کی اتنے پیار کا اتنی دعاوں کا اور جیسے چھوٹے چھوٹے یہ بچے ہیں ان لوگوں سے مجھے اور مضبوطی ملتی ہے اور حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں سچائی سامنے لانے میں میں پیچھے نہیں چھوٹتا چاہے وہ کوئی بھی رات کا پہر ہو کوئی بھی وقت ہو دن کا ٹائم ہو صبح کا وقت ہو جہاں خبر ملی وہاں ہم دوڑ جاتے ہیں ہمارے ٹیم کے لوگ بھاگ جاتے ہیں اور بس کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح آپ تک سچائی پہنچ جائے بہت شکر گزار ہوں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی ان کے بڑوں کا ان کی ماں اور بہت سے کیونکہ نانیا بھی دیکھ رہی ہے ان کا بھی سب کا بہت بہت شکریہ نومان اور ایان دونوں تو ہی ساتھ میں ماں باپ جو ہیں وہ بھی دیکھتے رہتے ہیں ہندوستان لائپ کیا آپ خبریں دیکھتے ہیں یہ سب ہی ویڈیو آپ کے بہت لائک کرتے ہیں کیونکہ میں ساری ویڈیو دیکھتی ہوں بچے یہی کہتے ہیں جیسے آپ کوئی بھی نئی ویڈیو ڈالتے ہیں تو بچے کہتے ہیں کہ مطلب فران بھائی کی ویڈیو دیکھنی ہے اور کوئی نئی ویڈیو ڈالی ہے یا نئی ڈالی جیسے رات آپ نے کوئی ایک ویڈیو ڈھائی وجے ڈالی ہوگی اس کی نوٹیفیکیشن ہمارے پاس آئی تو ڈھائی وجے ہی بچوں نے بھی اور میں نے بھی سب نے دیکھی تو رات کا ٹائم ہوتا ہے یہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں چار سال پانچ سال تو بہت چھوٹی عمرے ڈھائی ڈھائی وجے تل جاگتے رہتے ہیں یہ ویڈیو آپ کی کوئی مس ہی نہیں کرتے ہیں جو بھی ویڈیو آپ کی آئے گی اس کو پہلے دیکھ کے اور پھر اس کے بارے میں بات کر گئے جب ہی ہم سے کہ یہ کیا ہے یہ کیوں ہے تو یہ پوچھ کے ہم سے جب آگے بات کرتے ہیں ابھی میں پوچھ رہا تھا جب بات کر رہا تھا آیاں سے تو میں نے پوچھا تو کہہ رہا ہے خود ہی سرچ کر لیتا ہوں مطلب پاپا ممی نہیں دکھاتے تو خود ہی سرچ کر لیتے ہیں اندوستان لائی جی بلکل یوٹیوب پہ وہ وائس کمانڈ انہوں نے سیٹ کر رکھی ہے گوگل پہ وائس سرچ کر کے آپ کا چینل وہ پورا کھل جاتا ہے تو جو بھی آپ کی جو لیٹس ویڈیو ہوتی ہے وہ اوپر فرسٹ پہ آتی اس کو کلک کر کے یہ ہوئی دیکھ لیتے ہیں اور ایک بار نہیں کم چکم دن میں دس بار دیکھتے ہیں تو ان کی بچوں کی سمجھ کا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا نہ کارٹونز ہوتے نہ اس میں کچھ کوئی ایسے کیریکٹرز ہوتے ہم تو سپورٹ پہ ریپورٹ کرتے کئی مردر کئی دکوائٹ کئی کچھ دکھاتے ہیں آپ کی وائس اور آپ کا جو مطلب بولنے کا طریقہ ہے وہ ان کو بہت پسند ہے یہ اس کو زیادہ لائک کرتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کمنٹ میں میں یہ بھی پڑھتا ہوں جو لوگ آپ سے نمبر مینٹ رہتے ہیں تو اس میں مزہ لے رہے ہیں کمنٹ اوپشن میں جا کے پاپا یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بتائیے پاپا یہ کیا پوچھ رہے ہیں تو وہ مجھے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ ایسے کہہ رہے ہیں یا ایسے کہہ رہے ہیں جب ہی ہاتھ کیا لائک لیکن کچھ لوگوں کے بڑے ہارش کمنٹ ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے وہ نہیں بتاتے ہم ہی نے بتانے لائک ہوتے وہ کمنٹ بتاتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ پورے پریوار کر کہ آپ لوگ ہندوستان لائیو اتنی محبت سے دیکھتے ہیں دو چھوٹے بچے ہیں یہ آیان اور نومان دو بچے ہیں اور پھر ماں باب بھی آپ شکریہ آپ کا بھی کچھ کہنا چاہتے ہو اپنے لوگوں سے آپ کو دیکھیں گے لوگ لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے وہ بہی وہ اور سچ مانیے گا اس بات کو کہ میں نے کچھ کہا نہیں ہے ان سے کہ آپ یہ بات بھی بولی گا at the end بہت شکریہ آیان thank you good bye for now